بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پیارے دوستو آج بلاکس طرح کے عیدی رفان کسٹر کی دش ہے جو ہم آپ سے شیر کر رہے ہیں دودھ ہے ایک لیٹر ایک کلو کے قریب اور رفان کسٹر کی دو سائشیں ہیں وہ پہلے تھوڑے سے ایک پہو دودھ میں اس کو نیم گرم کر کے اس کو اس میں دول لینا ہے اور دکیہ دودھ جو ہے وہ آپ پر رکھ دینا ہے ہلکی آنچ پر اور اس کے ساتھ یہ کھوپا گئی ہے جو کہ ایک شنان کے قریب ہے اس کو چاہے موٹا کاٹ کر ڈال لیں یا اس کو مولی کا شکر لیں یہ آپ کی مر بھی ہے جیسے طرح آپ یہ استعمال کرنا چاہئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور وہ ساتھ کشمچ ہیں اور یہ تینی ڈیڑھ سے دو سو گرام اور ساتھ یہ کلے دو سے تین جو کٹ کر ہم اوپر ڈال لیں ہلکی آنچ پر رکھنا ہے جیسے یہ ہلکا سا گرم ہو جائے گیا ہے ایک بالا سا آ جائے گیا آس کے اندر پھر یہ آپ نے کسٹرد جو ملا ہوا دودھ وہ ڈال لینا ہے اور اس کے بعد پھر پاسٹر پھر 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 پھلکے جائے یہ آپ کا دودھ گرم ہو رہا ہے جب دودھ گرم ہو جائے گا اس میں باقی کسٹرل میلا دودھ جو ہے وہ اس میں ڈال لیں گے گرم ہو جائے گرم ہو جائے گے تو یہ دودھ جو ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں باقی دودھ کسٹرل میلا دودھ ہے وہ اس میں ملائیں گے اور ساسا چمل ہلا پہ جائیں گے قید کریں گے گرم ہو رہا پہو بھین کسٹرل آج ہ vendors اب یہ جو پیار ہونے کے قریب ہے اسے ساتھ اٹھ میٹس کو پکنے میں لگ جاتا ہے اب یہ بیل کو تیار ہو گیا ہے تو اگر ہم برسن میں ڈالیں گے تو اس کے بعد پھر اس پر اوپر گری وغیرہ اور کشمش وغیرہ کے لازے گرہ ڈالیں گرہ ہی لینے کھ ہی لینے کھ ہی لینے کھ ہی لینے کھ ہمارا ہے آج ہمارا ہے آج بڑے نہیں ہیں جب ایکلے کے ساتھ اس کو عرائش کیا جا رہا ہے تو آج کی یہ ویڈیو ہمارے اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستہ اٹسکرائب کریں کسی کے ساتھ آپ سجاز چاہتے ہیں تو اکی اللہ بھی